ایسا میں نے آپ کو بتایا کہ مدرسے پر یوگی عادتنات کا روائی کرنے والے ہیں اس مدرسے پر جہاں نقلی نوٹ کا زخیرہ ملا تھا لیکن اب آپ کو بتایا درشکو وہاں پر ایک کٹر کتاب کا خلاصہ ہو گیا ہے اور اب بابا پورا خساب کرنے کی تیاری میں ہے کیا ہے خبر آئیے ذرا آپ کو بتاتا ہوں آگے بڑھیں درشکو اس خبر پر آئیں اس سے پہلے آج دو سوال آپ کے سامنے رکھتے تھے دونوں ہی سوال بڑے مہتپورن ہیں دونوں ہی سوال دیش کے لیے ضروری بے ہیں دونوں ہی سوال ان شخصیتوں سے آج پوچھنا چاہتا ہوں جو ابھی تک اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات کے ہر فیصلے پر سوال اٹھاتے آئے ہیں پہلے میں وہ شخصیت کون سی ہیں کس طرح سے وہ بار بار سوال اٹھاتی ہیں بھارتیہ سیاست کا بڑا چہرہ نہیں ہے آئیے ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہی ہیں وہ دور شخصیت اصد ددی نویسی اے آئی ایم آئی ایم چیف اور دوسرے ہیں سماجبادی پارٹی کے ادھاکش اخلیش یادہ لیکن آپ سمجھئے کہ میں کیوں ان کی تصویر دکھا رہا ہوں کیونکہ آج جو مدرسے سے خبر آئے اسی کو لے کر پہلے سوال اٹھائے گئے اور یہی سے سوال اٹھتے آئے ہیں درش کو لیکن آپ سوچئے درش کو یہ دونوں ماننی ہیں سی ایم یوگی کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے کوئی بیان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی پرتکریا دیتے ہیں انہیں کوشنے کی ریس میں آگے لگ جاتے ہیں لیکن ہم میں آج کچھ سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور سوال دونوں ہی نتاؤں سے پوچھنے والاوں درش کو جو لوگ بار بار فیصلے پر سوال کھڑے کر رہے تھے آج انہی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور دونوں کو ایک بار پھر سے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں اخلیج جی اور ویسی صاحب اب آپ یوگی عادتنات کو کیسے کوسیں گے کیونکہ کارروائی ہی کچھ ایسی کی گئی ہے درش کو کارروائی کچھ ایسی کی گئی ہے کہ اب سوال نہیں بچے ہیں دکھاتا ہوں ذرا آپ کو کیا کیا گیا یہ دیکھیا پریاغ راج کے مدرسے میں پہلے نقلی نوٹ کی فیکٹری کا بھنہ فوڑ ہوا اور اب آر ایس ایس کے خلاف نفرتی کتاب نے تو حد پار کر دی ہے ویسی صاحب سے آج سوال پوچھ رہا ہے پہلا سوال آپ ہی ہیں جو آج تک بولتے آئے تھے کہ مدرسے ہزاروں سالوں سے محبت کی تہذیب ہیں تو اب آپ پریاغ راج کے اس مدرسے کو دیکھ لیجئے اور بتائیے کہ یہاں کونسی محبت کی تہذیب سکھائی جا رہی تھی درش کیونکہ اس کی ایک سی ریپورٹ آپ کو بتاؤں گا تو آپ چونک جائیں اب دوسرا سوال اخلیش یادب سے ہے اخلیش یادب جی آپ بھی یوگی آدھتنات کے ار فیصلے میں خوٹ نکالتے ہیں اور مدرسے کے سروے کو دھارمک آستہ پر آپ ہی نے چوٹ بتایا تھا اب آپ سوچئے جو نفرتی ایجنڈا مدرسے میں چل رہا تھا بچوں میں تعلیم بھرنے جیسا نیک کام انہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وہ ان کے دماغ میں زہر بھر رہے تھے اس پر آپ کی رائے کیا ہے درش سوچ لیجے درش سیاست بھلے ہی ہو رہے لیکن مدرسے میں کٹر تا کا ایک بہت بڑا ساہتی برامد ہوا ہے جو کئی سوال کھڑے کر رہا ہے دیکھیں ہماری اس رپورٹ میں یہی وہ مدرسہ جہاں دیش ویروہ دیگت ویدیاں دھڑلے سے چل رہی تھے یہی وہ مدرسہ جہاں نقلی نوٹ چھاپنے کا کالا کاروبار چل رہا تھا یوپی کے پریاغ راج کا یہی وہ مدرسہ جہاں جہاں جہادی مانسکتہ پھل پھول رہی تھے جہادی مانسکتہ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سہن میں پھرنے کا کام چل رہا تھا بریاغ راج کی جامعہ بی بی آ مدرسے میں نقلی نوٹ چھاپنے کا خلاصہ ہو تو جانچ ایجنسیوں نے پڑتاز شروع کری اس دوران پولس کو مدرسے سے ایک نفرتی کتاب بھی چوکانے والی بات یہ کہ کتاب بھی مدرسے کے پرنسپال مولوی محمد تفسیر الافرین کے کمرے سے برامت اس جہادی ساغت میں رسس کے خلاف بھڑگاؤ اور آتنکی سازشوں سے جڑی سامگری ملے گئے اس کتاب میں رسس کو دیش کا بڑا آتنکی سنگٹھن بتا دیا پڑے بڑے اکشروں میں لکھا گیا رسس ایک آتنکی سنگٹھن رسس کو آتنکباد کا باحق بتایا گیا اور تو اور لاشپیے سویم سیبک سنگ کے کئی آتنکی پرشکشن گیندر میں ہیں اس جہادی کتاب میں بتایا گیا یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں اس سے مولانا کی جہادی مانسکتہ جھلکتی رسس پر لکھی گئی یہ آپتی جنک کتاب اور تصویریں ملنے کے بعد معاملہ اور گمبیر ہو گیا یہ کتابیں بتاتی ہیں کہ کتنی تیزی سے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا برین بواش کیا جا رہا تھا کیسے بچوں کے ذہن میں جہادی مانسکتہ کو جنم دیا جا رہا تھا کیسے ان کے دل اور دماغ میں آرسس کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی تھی مدرسے میں چل رہی اپریے گتویدی کے خلاف یہ بڑا خلاصہ ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے درش کہ کیسے یہ دیش کے ورد بہت بڑی سازش رچی جا رہی تھی اس کے پہلے بھی ہم نے ایکسٹر کیا یہ سازش کیسے بڑے سطر پر اپنے منصوبوں کو چھوٹے چھوٹے معصوموں میں بھرنے کی تھی وہ آپ سمجھ گئے ہوگئے سمجھ یہ کیسے کتنے بڑے لیول جہادی مانسکتہ کو پورے دیش میں پھیلانے کا کام چل رہا تھا درش کو بتا رہا ہوں آپ کو سن لیجیے دیش میں کیسے جہادی مانسکتہ کو پھیلانے رہے ہیں جامعہ حبیبیہ مدرسے میں دیش کے قئی راجوں کے بچے پڑھتے ہیں اتر پردیش کے علاوہ یہاں بیہار اوڈیشہ مدھے پردیش پشم منگال کے بچے بھی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور اس مدرسے میں بچوں کے رہنے کیلئے ہوسٹل ہے کھانے پینے کا انتظام ہے اور ان کتابوں کے ذریعے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کتاب جو ملی ہے ماں سے ستر بچوں کا برین واش کیا جاتا تھا انہیں پڑھایا جاتا تھا کراسٹریے سویم سیوک سنگ آرے سے دیش کا سب سے بڑا آتنکی سنگٹھن ہے سوچیا اور حیران کرنے والی بات یہ کہ یہ مدرسہ اتر سویہ تھانے سے محض ایک کلومیٹر دور تھا پریاغ راج میں اسطحیت یہ مدرسہ قریب 84 سال پرانا ہے جو بغیر مانتہ کے سوسائٹی ریجسٹریشن پر چل رہا ہے سوچیے درشکوا 84 سال پرانا مدرسہ جہاں نقلی نوٹ بن رہے تھے اور اب جو کتابیں سامنے آئی ہیں نفرتی ایجنڈا بھی چلائے جا رہا ہے سوچیے ایک مدرسے میں بچوں کو کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے یہاں بچوں کو ماتا پتا پڑھنے لکھنے کے لیے بھیجتے ہیں یہ سوچ کر کہ اچھی شکشہ ملے گی تعلیم ملے گی اچھے آدمی بنیں گی لیکن سوچیے اس مدرسے میں جو بچے آن پر پڑھنے آئے تھے وہ کیا سیکھ رہے ہوں گے نفرتی کتابوں سے مدرسے کو آتنگ کی فیکٹری بنا کر رکھا ہوا تھا کیا اس سوال بھی ہے تعلیم کی آرمیں مدرسے میں کیا آتنگ وادی تیار کیے جا رہے تھے آخر کیوں اس طرح کی کتابیں وہاں ہیں مدرسے سے وہ فوج تیار کی جا رہی تھی کیا جو دیش کو سلگانے کے پت پر ایک نردیش ملتے ہی چل پڑتی کیونکہ پولیس کو جانچ میں پتا چلائے درش کو بہت بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں اس کتاب اس کتاب کو مدرسے کا کارے باہق پرنسپل جس کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہی ہے تفسیرول افرین یہی پڑھ رہا تھا اور پڑھا بھی رہا تھا وہی اس جہادی مانسکتہ کو بچے میں بھرنے کا کام کر رہا تھا مولوی پرنسپل کو پولیس پہلے ہی نقلی نوٹ چھاپنی کے آروپ میں گرفتار کر چکی ہے سوچئے درش کو وہ نقلی نوٹ جو یہ کمب میں کھپانے والے تھے اور اب یہاں سے اس طرح کی نفرتی کتاب ملی ہے درش کو مدرسے میں جو کچھ بھی چل رہا تھا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے پورے دیش میں نفرت کی اس آگ کو پھیلانے کی سازش چل رہی تھی دیش کے چھے راججوں سے بچے یہاں پر پڑھنے آتے ہیں آپ سمجھئے ذرا اور ان بچوں کے ذریعے اس جہادی مانسکتہ کو بڑھانے کا مقصد تھا نفرتی ایجنڈا کتنا گھاتک ہو سکتا ہے مولانا کے کمرے سے جو نفرتی کتابیں ملی ہیں وہ سبھی اردو بھاشا میں لکھے ہوئے ہیں بعد میں ان کتابوں کا ہندی انواد کیا گیا مقصد سمجھئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جہادی مانسکتہ کو پہنچایا جا سکے اور جو یہ کارباہک پرنسپل ہے تفسیر اول آفری اس کے کمرے سے پولس کو کئی آپتی جنگ ڈاکیومنٹ بھی ملے ہیں اتنا ہی نہیں پرچیاں بھی ملے ہیں ان پرچیوں پر مالے گاو بمو سپورٹ 2008 کا ذکر ملا ہے ہیدر آباد اور سمجھوتا ایکسپریس بلاست آپ کو یاد ہوگا اس کا بھی ذکر ہے مالے گاو 2006 سپورٹ کے بارے میں بھی پرچیاں ملی ہیں اور اب یہ پتہ لگانے کی کوشش ہے درش کو کہ یہ سپیٹ پوسٹ کس جگہ پر بھیجے جا رہے تھے پتہ لگایا جا رہا ہے کہ کہیں سپیٹ پوسٹ کے ذریعے دوسری جگہ پر نکلی نوٹ کی کوئی فیکٹری تو نہیں تھی نکلی نوٹ تو نہیں بھیجے جا رہے تھے حالانکہ آپتی جنک ساہت تھی بھیجے جانے کی جانکاری ایجنسیوں سے جڑے ہوئے سوتروں نے دی ہے لیکن آپ سوچئے درش کو کتنی بڑی سازش کی جا رہی تھی اور اب اس کا خلاصہ ہو گیا ہے لیکن اتنا بھر نہیں ہے درش کو اس سے پہلے مدرسے میں سو سو روپے کے نکلی نوٹ بنانے کا بھانہ فورٹ کیا تھا ہم نے پورا ایکس رے دکھایا تھا درش کو جانچ ایجنسیا مدرسے میں کس طرح کی گتیویدیاں چلاتی تھے ایک ایک اس کی رپورٹ دیکھی انہوں نے اور اس کا پردہ فاش کرنے میں اب وہ جھٹی ہوئی ہیں وہیں جامعہ بی بی آ مدرسہ ماننے تاپ رابط نہیں ہے یہ بھی سن لیجئے یہ عوید روپ سے سنچالت ہو رہا ہے ایسے میں جلد مدرسے کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف درش کو جیسا میں نے کہا کہ یوگی آدھتنات نے پورا پلان تیار کیا پرشاسن نے کیا ہے بلڈوزر ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی کچھ وقت ہی نکلا ہے درش کو جب سی ایم یوگی آدھتنات نے گیر ماننے تاپ رابط مدرسوں کا سروے کرانے کے نردیش دیئے تھے یوگی سرکار نے عوید مدرسوں کی پہچان کے لیے ایسائی ٹی سے جانچ کرائی تھے مدرسوں کے سروے کے یوگی کے فیصلے پر سیاسی بوال کھڑا ہو گیا تھا سیاست کرنے والوں میں کوئی اور نہیں سب سے آگے تھے اکھلے شیادب اور اسد ادین ویسی شروعات میں ہی ہم نے سوال پوچھا اسی وجہ سے درش کو شروعات میں ہی ہم دونوں سیاستدانوں سے سوال پوچھ رہے تھے ان دونوں سفید پوشوں سے کہ یوگی سرکار کے فیصلے پر کیا کوئی سوال اب اٹھا پائیں گے کیونکہ ایس آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سوپ دی تھی تو ترپردیش کے قریب تیرہ ہزار عوید مدرسوں کو بند کرنے کی تلوار لٹک گئی تب بھی اس معاملے پر سیاست ہوئی تھی اور آج بھی جب مدرسے میں نقلی نوٹ ملے ہیں جب وہاں پر کس طرح کی گتیویدیاں سنچالت کی جارہے تھے اس پر سوال کھڑا ہو رہا ہے اور اس لیے مدرسے میں پڑھنے والے بچے ان میں کون زہر بھر رہا تھا کہاں سے اس کے تار جڑے ہوئے ہیں اس کی پتہ پوری ایجنسیاں لگا رہے ہیں لیکن سیاست بھی ہو رہے ہیں میجر آشیش چطر ویدی سماجبادی پارٹی نیتا اور بیجے پی نیتا راکشتر پارٹی کیا کہہ رہے سنواتا ہو آپ کو مدرسے کے نام پر کچھ ایسے سنسطان وکسط کیے گئے جہاں سے لگاتار آتنگ کیلئے فیکٹری بنانے کا پریاست کیا جاتا ہے سامپردائک صدباؤں کو بگاڑنے کا پریاست کیا جاتا ہے اور ایسے مدرسوں کو چنہت کر کے ان کے خلاف کاروائی کرنے کا ایک ابھیان اتر پردیس کی سرکار نے لگاتار کیا ہے تو ایسے ویکتیوں کے خلاف جو ایسی سامگری رکھتے ہیں ان کے خلاف جو دیش کا کانون ہے اس کے تحت کاروائی ہونی چاہیے پرنتو بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے جو لوگ ہیں جب وہ کوئی اپراد کرتے ہیں تو اسی کانون کے تحت ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے یعنی کانون برابر ہے تو سب کے خلاف جو ہے وہ برابر کاروائی ہونی چاہیے درش کو سیاست چاہے کتنی بھی ہو یوگی ہمیشہ سے صحیح کا ساتھ دیتے آئے ہیں سنا آپ نے ان کے لئے تار اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ یوگی آدھتنا جو ٹھان لیتے ہیں پھر اسے پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں اس بات کو وہ کئی موقعوں پر بتا چکے ہیں جتا چکے ہیں کہ ان کے لئے راشت سرو پر ہی ہے وہ رام پت پر چلنے والوں میں اور آج بھی انہوں نے اس بات کو دور آیا ہے اس کے پیچھے سندیش دیا ہے بہت بڑا سندیش یوگی آدھتنات نے دیا ہے کیا دیا ہے ذرا دھیان سے سنیے لکس ایک ہی ہونا چاہے کہ رام کاج کی نو بین موہی کہاں بس رام بھارتی جنتا پارٹی کا ایک ایک کار کرتا کہہ سکتا ہے یہ دل سے وڑ کر کے دیس تو دیکھ لیا درش کو آپ نے ویسے یہ بات بھی صاف ہے کہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے جب دیش میں گزوائے ہند والی سازش کی جاری ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پٹنا میں اسی طرح کا موڈیول ملا تھا جہاں دیش کو باتنے والی سازش کا خلاصہ ہوا تھا کہیں اس کتار وہاں سے تو نہیں جڑے کیونکہ بھارت کے خلاف گجوائے ہند نام سے ایک ووٹس ایپ گروپ بنایا گیا جس کے ذریعے دوہزار سیتالیس تر اسلامک کا راج قائم کرنے کی ویوادت باتیں لکھی ہوئیں تھے اور یوکوں کو بھڑکانے دیش میں نفرت پیدا کرنے اور ایک خاص سمودائے کو ٹارگیٹ کرنے کا کام کیا جاتا تھا گجوائے ہند کا مقصد پربھاو شالی یواؤں کو کٹرپنتھی بنانا تھا اس کتار پاکستان بانگلہ دیش سمیت کئی دیشوں کے جہادی اور نفرت پھیلانے کی کام میں شامل تھے پولس نے بیار کے فلواری شریف اور متیہاری کے مسجد سے پی ایف آئی کے کتھت سمبند رکھنے والوں کو پکڑا تھے ٹھیک کچھ ویسائی درش کو پریاغ راج کی مسجد میں ہوتا دکھ رہا ہے پہلے نقلی نوٹ اور اب اس طرح کے بیوادت باتیں حالانکہ اس پورے معاملے پر پولس جاج کر رہے ہیں لیکن آپ ستر کرئیے خبر رکھئے آپ کے اس پاس کیا چل رہا ہے کچھ بھی سندگد نظر آتا ہے تو آپ ترنت پولس تھانے میں بھی اس کی سوچنا دیجئے